جنرے ہیں اسلام علیکم دو موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہیں دونوں موضوعات بہت اہم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نوازشریف کی واپسی اور اس حوالے سے ایک بہت اچھی ریپورٹ چھپی ہے اردو نیوز میں خورم شہزاد ہمارے دوست ہیں انہوں نے وہ ریپورٹ شیع کی ہے جس میں ان معاملات پر زیادہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ نوازشریف واپس آئیں گے تو قانونی طور پر سیاسی طور پر سماجی طور پر اخلاقی طور پر انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کن کن مرحلے سے انہیں عدالت سے رجوع کرنی پڑے گی کہاں سے انہیں ریلیف مل سکتا ہے کہاں سے کسی سازش کی بو آ رہی ہے اور کہاں سے کوئی اختلافی صورت نظر آ سکتی ہے نوازشریف لینڈ کہاں کریں گے کیوں کریں گے وہ علاقہ وہ ائرپورٹ کس کے زیرے اثر آتا ہے کیا پنجاب گورنمنٹ اسی طرح کرے گی جیسے کہ توقع ہے یا حالات کچھ مختلف صورت بھی دکھا سکتے ہیں اس حوالے کے بات ہوگی دوسرا جو ہے ایک کل خان صاحب نے حسب روایت الیکشن کمیشن کی کافی بری کی ہے اور دے جناب ان پہ دھڑا دھڑ الزامات لگائے ہیں اور جو موہ میں آیا وہ انہوں نے بخنا شروع کر دیا اور الیکشن کمیشن کافی عرصے سے ان کی بہتان ترازی الزام تراشی کو برداشت کر رہا ہے لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے اعلام کیا جی کہ بھئی وہ جو خان صاحب نے تقریر کی ہے اس کی ٹرانسکرپٹ ہمارے پاس لے آئے اور اس کے اندر خان صاحب نے جو گولف شانیاں کی ہیں اس کی ریپورٹ بھی ہمیں دے دیں تو وہ ریپورٹ جو ہے ٹرانسکرپٹ پیش کی جائے یہ الیکشن کمیشن کو اس کے حوالے سے بھی یقینا کچھ نہ کچھ کاروائی ہوگی لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ پانچ مقدمات تھے جو الیکشن کمیشن کے بینچز میں پیش ہونے تھے عمران خان کے حوالے سے اور وہ تیرہ دسمبر کو پیش ہونے تھے اور وہ سارے کے سارے جو ہے آگے کر دیے گئے ہیں یعنی ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں یعنی اس دن جو تیرہ دسمبر کو جن مقدمات کو سننا تھا اب اس کے اندر خان صاحب کے پانچوں مقدمات نہیں ہیں اس پہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ یہ گلگلہ مچا رہے ہیں یہ شور مچا رہے ہیں کہ خان بارحل اس نے یرکا کے رکھ دیا ڈرا دیا الیکشن کمیشن کو اور اب الیکشن کمیشن کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں لیکن اصل صورت حال کیا ہے کیا یہ کیسز ختم ہو گیا ہے کیا الیکشن کمیشن عمران خان اور ان کے ٹرول سے گھبرا گیا ہے کیا جو ہے کسی کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے خان صاحب کے لیے یا پھر کسی نے کہا ہے کہ ہمیں جتنی مرضی گالیاں دیں خان صاحب ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری کون سا عزت ہے تو یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے ٹرولز ہیں وہ یہ تاثر دینے کوش کر رہے ہیں لیکن اصل صورت حال کیا ہے یہ مقدمات ختم بالکل نہیں ہوئے ان کے لیے اگلی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے کہ ان مقدمات کا فیصلہ ہونا تھا کہ ان کاؤس لسٹ میں کون کون سے مقدمات تھے اور وہ کس تاریخ کو اب دوبارہ پیش ہوں گے اس حوالے سے بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں نواز شریف کی واقعی کی آپ سب کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب چار ہفتوں کے لیے ملک سے زمانت پر گئے تھے تبی بنیادوں پر ان کے پلیٹلٹس اس زمانے میں بہت کم ہو رہے تھے عمران خان اور ان کی حکومت نے جب ان کی خراب حالت دیکھی تو یاسمین راشد نے بھی مشورہ دیا عمران خان نے انڈیپینڈنٹ بورٹ سے بھی ان کا معاینہ کرایا اور عمران خان کی تائید سے نواز شریف صاحب بھار گئے تھے یہ بعد میں لوگوں کو الزام دیتے ہیں کہ بھاگ گیا نواز شریف اور اوپر اوپر فیصلے ہو گئے حالانکہ یہ خود انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں جو نواز شریف کے ساتھ اگر خدا نہ خاصتہ کچھ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری عمران خان کی حکومت پر پڑ سکتی ہے تو گھبرا کے انہوں نے فٹا فٹ نواز شریف کو باہر بھیجا تھا لیکن اس وقت کی صورتحال اور آپ کی صورتحال میں بہت فرق اس وقت جو ہے نیا پاکستان اور جو عمران خان کا ہائبریڈ نظام ہے وہ پورے آب اتاب سے چمک رہا تھا اور چار ہفتوں کے لیے گئے نواز شریف صاحب کو اس وقت گئے ہوئے تقریبا چار سال ہو گئے ہیں نومبر دو ہزار انیس میں وہ طبی معاملات کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے تھے اور اب جو ہیں وہ چار سال کے بعد واپسی ہو رہی ہے واپسی کی ڈیٹ ظاہر ہے مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں جعوید لطیف صاحب تو ہر ہفتے کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں رانہ سنا اللہ بھی کہہ رہے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں لیکن جو قریبی ذراعہ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب نواز شریف کی واپسی جنوری کے مہینے میں ہو گی تو کون کون سے قانونی نقاط ان کی راہ میں حائل ہیں کہاں کہاں ان کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں کہاں کہاں ان کے ساتھ اس لادلے پن کا سلوٹ کیا جا سکتا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا رہا ہے تو اس پہ آ تھوڑی سی بات کرتے ہیں ایک بات تو قانونی طور پہ تمام ماہرین متفق ہیں کہ نواز شریف کو آ کر اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرنا پڑے گا اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر بات نہیں بنتی اور قانون اور آئین کی روح کے تحت آہ نواز شریف کو ایسا کرنا چاہیے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کا فیصلہ آہ اسی وقت ہوگا لیکن یہ ہم ذرا ایک مختلف قسم کے سماج میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر کچھ فیصلے پہلے ہوں گے اور اس کے بعد نواز شریف کی واپسی کا فیصلہ ہوگا عمران خان کیوں کوشتہ دنوں عدالتوں نے آہ کئی دفعہ بلایا تو ایک لفظ ہم نے آہ بہت سنا راہداری زمانت راہداری زمانت اور وہ جو ہے کہ آپ کی گرفتاری سے پہلے آہ جو ہے کوئی یا آپ کے عدالت میں پیش ہونے سے پہلے ہی آپ کو کوئی زمانت دے دی جائے تو اس طرح کی کوشش بھی ہو سکتی ہے پھر اس میں یاد رکھئے کہ نواز شریف جب یہاں پر تھے تو جن تین کیسز کا وہ سامنا کر رہے تھے اس میں الازیزیہ آہ والا کیس تھا چودری شوگر مل والا کیس تھا دوشہ خانہ والا کیس تھا یہ سارے کیسز آہ چل رہے تھے اور اس کے دوران نواز شریف صاحب نے آہ ان کی طبیعت خراب ہوئی پلیٹ ٹیکس کام ہوئے اور وہ ملک سے باہر چلے گئے آہ اب جو ہے وہ آ کر ان کیسز کا دوبارہ سامنا کریں گے اسی طرح جیل چلے جائیں گے جیل میں قیام کریں گے اور اسی ریاستی جبر کا سامنا کریں گے یا حالات مختلف ہو چکے ہوں گے یہ آہ ہم نے دیکھ رہا ہے پھر اس میں مزے کی بات کی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کہاں اتریں گے لاہور اتریں گے تو ظاہر ہے وہ پرویز الائی کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان سے آہ کسی قسم کی غلط حرکت جو ہے وہ آہ توقع رکھنی چاہیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اگر لاہور اتریں گے تو وہ پنجاب گومنٹ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ فرض کیجئے اسلام باد ائرپورٹ اتراتے ہیں اسلام باد ائرپورٹ جو ہے وہ اسلام باد کی جورسٹکشن میں نہیں آتا وہ علاقہ جو ہے وہ کہیں اٹک کی آہ زمرے میں آتا ہے تو وہ اسلام باد ائرپورٹ بھی اسلام باد ائرپورٹ نہیں ہے وہ پنجاب کے آہ کے اندر کہیں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ پولیس جو کار فرما ہوگی وہ آہ آہ پنجاب کی ہوگی ایک طریقہ اور ہے ایک پرانا ائرپورٹ تھا اسلامباد کا جس کو بعد میں نور خان ائر بیس بنا دیا گیا وہ آہ وہ سینٹر میں آتا ہے اور وہاں کہیں اگر نواز شریف کو آہ اترنے کا موقع ملتا ہے تو وہاں سے اسلامباد آہ وہ اسلامباد کے ایرے میں آ سکتا ہے تو یہ ابھی آہ بہت سارے معاملات ہیں جن کو ابھی دیکھنا ہے لیکن آہ اور یہ بھی یاد رکھی ہے کہ قانون اور آئین آہ ظاہر ہے ہمارے ہاں اپنی مرضی کا ناشتے ہیں لیکن آہ نواز شریف کو جو ہے بھٹو بھی نہیں بننا چاہیے اور میں اس بات کا بڑا سا قائل رہا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ جو عمران خان نے کرنا تھا وہ کسی بھی لیول پر جا سکتے تھے تو بہت اکلبندی کی آہ جو نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے کیونکہ یہاں پہ سیاسی قائدین کو بھٹو یا بھبتی بنانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا اور پھر ایک سٹیج پر اور اس کے آہ جو آہ آہ آخر فیکٹس ہوتے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا وہ پھر پاکستان پورا بھگتا ہے تو نواز شریف نے عقل مندی کی کہ جب انہیں اندازہ ہو گئی ہے کہ یہ تو بہت ہی فاشس قسم کے لوگ ہیں وہ ملک سے باہر چلیں گئے کوئی علاج کے بھی کچھ معاملات اب کلیر ہوئے ہیں کہاں اتریں گے قانونی معاملات آہ کیا کہتے ہیں جو مختصر ترین الفاظ میں ہیں عدالتوں کا سامنا انہیں ضرور کرنا پڑے گا سرنڈر کرنا پڑے گا بہتر یہ ہوگا کہ وہ آہ رہداری زمانت لے لے اور پہلے سے آہ کچھ بیل کا انتظام کریں آہ جیل جانا اب نوازشفی صاحب افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اپنی صحت کی وجہ سے بھی اور پھر آہ یہاں پر جس طرح کی ماضی میں سیاستانوں کے ساتھ سلوک ہوا ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب انہیں جیل نہیں جانا چاہیے تو کیا ریاست ان کے ساتھ کوئی تعاون کرے گی یا ریاست جو ہے آہ ان کو اسی طرح سیاسی یتیم سمجھے گی یا پھر ریاست انہیں آہ سیاسی شہزادہ سمجھے گی سیاسی لادلہ سمجھے گی جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا رہا ہے کہ کوئی سزا نہیں ملتی ہر جگہ زمانت مل جاتی ہے خود اب پیش بھی نہ ہو بعض معاملات ایسے تھے جہاں کم از کم ان کو پیش ہو کر کوئی دستغط کرنے تھے انہوں نے وہ بھی نہیں کیا اور معاملات تیہ ہو گئے تو نواز شریف کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے لیکن پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی ایک بڑا پہنچال آئے گا اور یہ آخری کارڈ ہے پی ڈی ایم اور نون لیگ کے پاس عمران خان کے نفرت انگیز اور زہریلے بیانیے کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے بعد ان کے پاس کوئی کارڈ بچا نہیں ہے حکومت بھی آ گئی ہے اور سب کچھ یہ کر رہے ہیں لیکن آہ اب ان کے پاس واحد چیز نواز شریف ہے اگر انہوں نے اگلا الیکشن جیتنا ہے تو کیا نواز شریف انہیں الیکشن جتوا سکیں گے یا نواز شریف کسی سازش میں گرفتار ہو جائیں گے یہ بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن ہوگی اور لیکسی کہ وہ اگر جنوری میں آتے ہیں تو پھر اس حوالے سے وزید بات ہوگی فارن فنڈنگ کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے تعدہ ترین اطلاع یہ ہے کہ جو ٹرولز کمپنی ہے گالم گلوچ برگیڈ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے الیکشن کمیشن کو جرکا دیا ہے در کے مارے کام پہ ٹانگ رہی ہیں اور وہ جو پانچ مقدمات تھے وہ ڈی لسٹ ہو گئے ہیں پانچ مقدمات کون سے تھے ایک تو فارن فنڈنگ کا معاملہ تھا دوسرا عمران خان کی کامیابی کے نوٹیفکیشن کا معاملہ تھا پارٹی چیئرمنٹ کی حیثیت سے عمران خان کو ہٹانے کے دو مقدمات تھے اور ایک چھوٹا سا مقدمہ انتخابی اخراجات آہ نہ ظاہر کرنے کا معاملہ بھی تھا یہ انتخابی اخراجات بڑا دلچسپ معاملہ کوئی بھی ظاہر نہیں کرتا اور ہمارے سامنے لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور حالانکہ اس کی حد فاصل جو ہے وہ پندرہ لاکھ روپیہ شاید ہے لیکن آہ اس پہ آہ اگر چاہیں اگر ریاست چاہیں تو اس پہ لوگوں کو انتقام کا نشانہ بھی بنا دیتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس بات سے تربزر بھی کر لیتے ہیں آہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کو اکامے کی بیج پر نکال دیا گیا حالانکہ وہ اتہائی اہمکانہ ریزن ہے کہ ایک وزیراعظم کو ہٹانے کی اور ایک شخص کو توشا خانہ فارن فنڈنگ مالن جببہ بے تہاشا کیسز کے باوجود آہ کچھ نہیں کہا گیا تو یہاں انصاف کے میار مختلف ہیں تو ابھی جو ڈی لسٹ ہوئے ہیں جن کو سننا تھا الیکشن کمیشن نے تیرہ دسمبر کو وہ یہ پانچ مقدمات ہیں اور ہوا یہ کہ ابھی کیسز میں جو بینچز تھے وہ پورے نہیں ہیں تو یہ مت سمجھئے کہ یہ کیسز ختم ہو گئے ہیں یہ کیسز ضرور چلیں گے صرف ان کی تاریخ آگے ہوئی ہے اب تیرہ دسمبر کے بعد ان چیزوں کو ان مقدمات کو ان درخواستوں کو سنا جائے گا پیس دسمبر کو تو جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ڈر کے بھاگ گیا اور ان کی کام پر ٹانگ رہی ہیں ان کو تھوڑی سی تسلیدیں کہ معاملات وہ نہیں ہیں جو سوشل میڈیا کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں حقیقت حل اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہے فی الوقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ